بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر عبرار حسین ڈاکٹر عبرار بھی لا کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو فشم دے میری گزارش ہیں ان لوگوں سے جو لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹس انفرمیشنز ہیں وہ لوگوں تک ٹائملی پہنچ سکیں ناظرین ابھی موجود ہیں نیو میٹر سٹی گجر خان اور ڈیولٹمنٹ چارجز کے حوالے سے پچھلے کافی دنوں سے عوام میں بھی اور مارکیٹ میں بھی کافی شہروں غل بھییا غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے مختلف اقدام تھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا گروپس کے اوپر کہ ہم این ایم سی کا بائی کارڈ کریں گے ہم ڈیولٹمنٹ چارجز کو پی نہیں کریں گے اور اس حوالے سے کل ایک پیش رافت ہوئی تھی یہاں لوکل گجر خان میں جو وکلا برادری ہے اور تاجر برادری ہے ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ڈیولٹمنٹ چارجز کے حوالے سے کہ یہ جو سوسائٹی کر رہی ہے یہ جو ہے وہ غلط کر رہی ہے تو اس حوالے سے آج نیو میٹر سٹی گجر خان کے جو آپریشن منیجر ہیں آپریشن منیجر ہیں اصحاب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اصل اقائقیں وہ عوام تک پچھائیں اور ڈیولٹمنٹ چارجز کے حوالے سے جو جو باتیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں اس کو کانٹر کریں تو آج ایک پریس بریفنگ نیو میٹر سٹی گجر خان کے منیجر کی طرف سے بھی ارینڈ کی گئی ہے یہاں لوکل پٹھار پریس کلپ گجر خان میں اس کا انقاط پذیر ہے اور جس میں جو کمپنی ہے وہ اپنے جو دردمنٹ چارجز کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ آج جو ہے صافیوں کے سامنے رکھے گی اور صافیوں کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گی تو چلتے ہیں ہم بھی پٹھار پریس کلپ اور وہاں پہ آپ کو میڈیا بریفنگ دکھاتے ہیں کسی کے ساتھ لوگوں کو اپنے پروجیکٹ ڈیلیور کرتی ہے ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرتی ہے جس کے پاس لوگوں کی ارینڈ کی انفیشمنٹ ہے اور وہ صرف پیٹسے لے کے بھاگتے نہیں ہیں آٹھ ہٹھ دس دس سال لٹکاتے نہیں ہیں لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں اپنا ڈیلیور کرتی ہے جو ہمارا سب سے پہلے پروجیکٹ ہے ہم نے وہاں پر بھی ڈیلیور کر کے ڈیلیور کیا ہے آج اس کا پوزیکشن اناؤنس ہو چکا ہے اور کچھ لوگ وہاں پہ کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے اپنے کی آبادی کے حساب سے لیکن ہم لوگوں نے اپنا جو ہماری کمیٹمنٹ تھی کہ لوگوں سے پلوٹ کے پیسے لے ہیں ان کو ڈیلیور کیا وہاں پر ہم نے اچھی 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 امینٹیز دیں بلکہ آج انٹرنیشنل میڈیا پہ گوادر کی جب بھی کوئی آہ پبسٹی ہوتی ہے اس میں ہماری سوسائٹی سے امینٹیز اٹھا کے دکھائی جاتی ہیں کہ گوادر میں اس لیول کے ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے اس کے پرشنٹ مائنٹ سا کام چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دو ماں میں کمپلیٹ ہو جائے گا آج سے ایک سال پہلے ہم گجر خان میں قدم رکھا بہت اچھا ریسپونس آیا کلائنٹ سٹم پہ بہت رسٹ کیا ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ ہم نے ان کے ٹرسٹ کا بلکل اس کو آہ جا ہے اس کا مان رکھا پانچ ماہ میں ارلی برڈ کا ڈیولپ آہ بلوگ ڈیولپ کر کے دیا پانچ ماہ کے اندر ریکارڈ بریکنگ ڈیولپمنٹ تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے ہمارے کسٹمز نے ہمارے پہ ٹرسٹ کیا اور آج سبا سال تقریبا گزر گیا ہے سبا سال میں ایٹی پرشنٹ کسٹمز اپنی پلوٹس فل پیڈ کر گئے ہیں ٹھیک ہے وہ فل پیڈ یہ بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ فل پیڈ لوگوں کو دھمکایا گیا ہے کسٹ آف لینڈ کے لیے بڑا دھمکایا گیا ہے لوگوں کو لیکن دیکھیں ہم لوگوں نے اس کے اگینس لوگوں کو بینفٹ دیا ہے لوگوں نے ڈسکاؤنٹس انجوائی کی ہیں پندرہ پندرہ سترہ سترہ پرشنڈ ڈسکاؤنٹ انجوائی کی ہیں بی ایس ایم وہ واحد سو سائٹی ہے جس نے آج تک کسی کا پلوٹ کینسل نہیں کیا بی ایس ایم وہ واحد سو سائٹی ہے جس نے آج تک کسی کی لیٹ پیمنٹ پہ کوئی سچارج نہیں لگایا یہ سات سال آٹھ سال ہو گئے ہیں بی ایس ایم کو آج تک ایک روپے کی پینلٹی چارجز کی مت میں کوئی پیسہ نہیں لیا گیا یہ ہمارے مالکان کا ملک بلال صاحب کا ملک فرق شیزاد صاحب کا زارون صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم نے لوگوں کو ساتھ چلانا ہے اب بلال صاحب کا ویزن یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک پلوٹ ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں آج میں نے سوا سال کے بعد اناؤنسمنٹ کی کہ اگر جو لوگ اپنا پلوٹ کنٹینیو نہیں کر سکے وہ آگے آج بیشن ایک کس کے ساتھ اپنا پلوٹ شروع کر دیں پیمنٹ سٹارٹ کر دیں اور پچھ کی ان کو بھی ہم پوزیشن دے گے اپنی پیمنٹ جیسے جیسے وہ کمپلیٹ کریں گے دوسری بات آگی ڈیولپمنٹ چارجز پہ دیکھیں ڈیولپمنٹ چارجز کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں یہ جلدی لیے گئے ہیں دیکھیں اگر میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اپنا پروجیکٹ دو سال میں ڈیلیور کر سکتا ہوں اور میرے ایٹی پرشنٹ کسٹمرز اپنی پلوٹ کوسٹ آف لینڈ فل پیڈ کر چکے ہیں تو میں ڈیولپمنٹ چارجز کیوں نہ چارج کروں کیا لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح لٹکا کے چھے آٹھ سال میں لے جائیں اور لوگوں سے پیسے لیتے جائیں اور اس کو ڈیلیور بھی نہ کریں یا بہت آہستہ آہستہ ڈیلیور کریں لوگوں کے لئے کمیونٹی سینٹر ہے کمرشلز ہیں اتنی اکٹیوٹیز ہم لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں کہ ایک سنگل کمیونٹی میں آپ کا لیونگ آپ کی انٹرٹینمنٹ آپ کی پروفیشنل لائف یہ ساری چیزیں آپ انجوائن کر سکتے ہیں چیزیں آج الحمدللہ اللہ کے احسان کے ساتھ ہم اس پوزیشن پہ ہیں یہ ہمارے آنرز کا ویجن ہے کہ ہم لوگ اس پروجیکٹ کو ایک سال میں آنے والے ایک سال میں ڈیلیور کریں ٹھیک ہے اس لیے لوگوں کو ڈیولپمنٹ چارجز لگائے گئے ہیں جہاں تک سوال ہے ڈیولپمنٹ چارجز زیادہ ہیں دیکھیں اگر ہم اپنا ایک کمپارٹیو انیلیسز کریں باقی سوسائٹیز کے ساتھ جو لوگ کمپارٹیو دے رہے ہیں وہ دو دو سال پہلے کے چارجز ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے پچھلے چھے ماہ میں یا ایک سال میں یا دو سال میں انفلیشن کی ریٹ کیا ہے ترٹی تھری ترٹی سیون پرسنٹ آن ریکارڈ ہے ایکچولی دس اس فورٹی ون پسنٹ انفلیشن ٹھیک ہے اور وہ وہ ریٹس کو میٹ کرنا اور آج میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو چارجز ہیں ایکچولی ڈیولپمنٹ کی یہ وہ چارج نہیں کیے گئے وہ بہت زیادہ تھے ٹھیک ہے باقی کمپنی اپنی جیب سے لگائے گی اور کسٹمر کو ہم نے کمارکٹ سال کمپائٹیو رہنا تھا لیکن بہت بڑا نام ہے جس کا میں چلے میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک بہت بڑا نام ہے جو ریزجنشل پہ جس نے ستمبر دوزارتیس میں اپنا پلاننگ شروع کی تھی ڈیولپمنٹ چارجز کی اور اس نے ریزجنشل پہ تقریباً تین لاکھ روپے مرلا اور کمیشل پہ سٹھ بانہ لاکھ روپے مرلا لگائے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی اگر ہم باقیوں کو دیکھتے ہو لگاتے تو پھر بہت زیادہ ڈیفرنسز آ جاتے لیکن ہم لوگوں نے ایسے رہنا تھا کہ مارکٹ کے ساتھ کمپرٹیو بھی رہے لوگوں کی ہم انڈرسینڈ کرتے ہیں کہ ملکی کنڈیشن ایسی ہے حالات اکنومک سچویشن ابھی ہم اکنومک رائسیس سے گزر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اگر میں ایک سال میں پروجیکٹ ڈیلیور کر رہا ہوں تو پیمنٹ ٹیم دو سال کا ہے کسی انسٹالمنٹس میں دیا گیا کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا جس کی کسٹیں چل رہی تھی اس پہ بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا اس کو بھی کہا گیا ہے آپ نو پرابلم آپ اپنی انسٹالمنٹس گوس آف رینٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈیولیومنٹ چارجز پہ آ جائیں ٹھیک ہے تو ہم اس لیول پہ چل رہے ہیں کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ گجر خان کے اس آپ سے ریٹ زیادہ ہے گجر خان میں دیکھیں آپ آپ جو ما شاء اللہ سارے گجر خان کے رہائش پہ زیر لوگ ہیں آپ بتائیں کہ گجر خان میں کیا ریٹ سال رہا ہے ٹھیک ہے آپ جو تنگ تنگ گلی ہیں جہاں پر ایک گاڑی بھی نہیں جا سکتی تو وہاں پر بیس بیس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ روپے مرلا ریٹ ہے ہم لوگوں کو وہ کمیونٹی دینے جا رہے ہیں جو کہ جس پہ چوبیس گھنٹے سیکیورٹی ہے جہاں پر کشادہ سڑکیں ہیں جہاں پر ایک لوگوں کے لیے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں ہیں آپ کی پروفیشن لائف بزارنے کے لیے آپ کے پاس کمرشل ایریاز ہیں آپ اپنے پلازے بنائیں آپ اپنا پورے کمرشل ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ایک ایسی کمیونٹی جو آپ ایک دس فٹ پندرہ فٹ کی گلیوں میں سے نکل کے جب آپ ایک کمیونٹی میں آئیں گے اور اگر آپ کا ریٹ جو شہر کی آبادی ہے اس سے بھی کم مل رہا ہے تو کیا ڈیفرنس ہے کس چیز پہ اس چیز پہ تنقید کی جا رہی ہے میں جانتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیر بات بتاؤں ماشاءاللہ الحمدللہ تقریباً ہماری جو ہے نا وہ 97-98% کلائنٹ بیس ہمارے ساتھ ہے جس کو کوئی concern ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے discuss کرتا ہے اور ماشاءاللہ satisfied ہو کے جاتا ہے یہ چند شرارتیاں ناصر ہیں جن کے خلاف انشاءاللہ cybercrime سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی action لیا جائے گا کہ دیکھیں اگر یہ اپنی پروڈک کو مارکٹ میں گندہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا نیومیٹرو سٹی کو گندہ کرنا چاہ رہے ہیں کم کرنا چاہ رہے ہیں آج لوگ کہتے ہیں 50% rate ہے کس جگہ پہ 50% rate ہے ایک شرارتیاں ناصر ہی social media پہ campaign کر رہے تھے شرارتیاں آپس میں لگے ہوئے تھے 10 لاکھ 8 لاکھ 5 تار ان سے وہ طالبہ کیا ہے کہ جی آپ فائل لے ہیں اور پیسے لے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ صرف وہ شرارتی ناصر ہیں جو کہ society کا نام خراب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن الحمدللہ بی ایس ایم developer ملک براد صاحب کے ویجن کے ساتھ بالکل اپنے عظم پہ جو ہے وہ بالکل قائم ہے اور جو جو commitment کی گئی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے ایک سال کا انشاءاللہ ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے development کا اس کی details آپ سب کو ساتھ ہے calendar ہم issue کر چکے ہیں جس جس منت میں جون جون سے بلوگ کا possession دیا جائے گا اسے اگارڈنگلی سارا ہم brief کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ان شرارتی ناصر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا ہوسٹا بالکل پست نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ اپنے بات پہ قائم رہیں گے اور انشاءاللہ جو commitment کی ہے اس کے مطابق اپنا project deliver کریں گے انشاءاللہ یہ آپ نے کہا کہ آپ deliver کرنے جا رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے یہ تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس کوئی شہر ہی گیا ہے جس نے فائل لی ہے ٹھیک ہے اس میں development charges آپ کے ذکر نہیں تھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تین لاکھ روپیاں مر لے کے حساب سے یہ نکر رہے ہیں آپ کے جو دوسرے جو اسرائیلم گیر میں ہے یہ اس کا سیونٹی پرسنٹ زیادہ ہے ایک بات اس سے زیادہ آپ deliver کر رہے ہیں یا آپ کے اپنے ہی درمیان comparison ہے یا وہ وہ غیر میں آ رہی تھی یہ میں آ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہی جو آپ شرارتی اناصر کہہ رہے ہیں یہ تو پوری عوام شہر کی فائل روڑوں پہ آئی ہے یہ شرارتی اناصر والا معاملہ تو چلیں ہمیں بھی پتا جا جاتا کہ مارا بلاڑ ہے الفان صاحب کا بلاڑ ہے جناب کا بلاڑ ہے باسی صاحب سے بلاڑ ہے یہ تو یہ تو تین چار لوگوں کا میٹل ہو تو پہ مدہ جا جاتا لیکن یہاں پر پریس لوگ میں ہر دوسرے تیسرے دن آپ کم از کم جو ہے دس سے بیس لوگ آ رہے ہیں جو پریشان آ رہے ہیں فائلیں ٹائے میں ہیں ان کی فائلیں عادی قیمت میں نہیں بھک رہی ہیں یہ کونسا ایسا ڈیلیور آپ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی فائلیں بیچ رہے ہیں وہ بھکتی نہیں ہے مارکیٹ میں ہم ڈی پیلیو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے ساتھ کمپیریزم کر رہے ہیں شہر کے ساتھ کیسے آپ کمپیر کر رہے ہیں ابھی وہاں کر تو ایک عزم کا آپ ہمیں کوئی اس طرح گھار پناہ بھی لیں گے دوتر رہنے کو جائے گا بھی فیسلٹیز بھی نہیں ہے ابھی آپ کے جو ہے نو سی بھی آپ کے پیننک پڑے ہوئے ہیں آپ اس طرح دے رہے ہیں کیوں اس طرح آپ اس کو مینیج کی طرح کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو آپ بھی جو ہے نا ہوا میں ہی میرا حیالت چلا رہے ہیں فیزیکلی تو کوئی نہیں اگر ہے فیزیکلی تو کسی کو بندے کو پرزیشن ملتی میرا کہہ لے وہ روڈ بھی نہیں آتا نا وہ ہمارا پلیٹ مارا رہے ہیں اس کا طرح کنا رہا ہوں جی دیکھیں جی سب سے پہلا سوال آپ کا cost of land سے related ہماری جتنا بھی market market collateral گیا ہے payment plans گئے ہیں اس پہ clearly لکھا ہوا تھا number one اوپر top پہ لکھا ہوا تھا cost of land اس کے ساتھ terms میں نیچے لکھا گیا تھا کہ یہ cost of land development charges ماد میں لیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ clear دی گیا ہے نمبر واضح میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں دیکھیں اب ہر کسی کو announcement اس طرح نہیں کی جاتی آپ اپنے publish جو بھی document کرتے ہیں اس پہ کرتے ہیں number two ہر customer نے booking کروائی ہے اس کے booking form کی backside پہ یہ clearly mention یہ تب بھی کیا گیا تھا ٹھیک ہے ہم ہم نے اپنی طرف سے جو documentation complete جو نہیں ہوتا ہوں یہ نہیں کیا گیا تھا دیکھیں یہ سر میں اصلاح پہ ہمیں اس پائنٹ پہ ہمیں پاک جانی چاہیے جو پائنٹ پہ ہمیں یہ نہیں پتا اسرائیل علمہ میر میں آپ نے کیا کیا ہے جل میں آپ نے کیا کیا ہے خاریا میں آپ نے کیا کیا ہے نہ ہی ہمارا comparison آپ کریں کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ کریں میں مثال دیتا ہوں آپ نے دو لاکھ روپے کے ایوریج کے ساتھ کنال لی ہے ٹھیک ہے نا ابھی آپ وہ اس کو develop بھی کریں نا تو میرا حیرت دس لاکھ روپے کنال اس کی ایوریج جاتی ہے ہم میں خود جندر سیکٹری اور پروفارٹس کلاب کا ہم پروفارٹی کا بھی کام کرتے ہیں ہمیں پورا وہ پورا شہور ہے اس معاملے میں کہ کیا کیا ادھر مسائل ہوں گے کیا کیا معاملات ہوں گے ٹھیک ہے نا ابھی تک آپ کی گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے اور سڑکیاں بھی نہیں ہے پروفر ادھر سوزیشن بھی نہیں ہے اور آپ نے یکمچ سب لوگوں پر وہ ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو آپ کے فاہم میں تو نہیں لکھا ہوا تھا تین لاکھ روپے ایک منا پانچ منا کا پلاچ جیسے سہرہ لاکھ روپے گا پر لاکھ روپے وہ تیس لاکھ روپے بھی آب بان جاتا ہے آپ شہر کے پیسوں کے صاحب سے اپنا یہ تو کمپیلیزن نہ نہ کریں گے ایک منا میں کہا تو میں زمین سستی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اسے صاحب سے لوگوں کو دیں گے اس صاحب نہیں دے تیرا ٹھیک ہے نا آپ وہ بات کریں جو بات ابھی جس مسائل سے دوچار ہے ہماری پبلر مجھا خان کے رحیشی یہ ہیں جو اسی طرح اگر میں بات کروں تو آپ کے پاس اتنی زمین بھی نہیں ہے اس میں تری زمین بھی ہے اس میں خانسی نالہ بھی بھی گزر رہا ہے وہاں بھی آپ سڑکیں دیں گے اُدھر سے پلار دیں گے اس کے پاس مسجد بنائیں گے اور پار دیں گے آپ کے پاس تو اتنی ایبریج بھی ہے جنہیں آپ نے سہر ہوئی ہے سارا کچھ کیا ہوا ٹھیک ہے نا تو اس حصے میں یہ جو پبلک آئی ہے ہمارے ساتھ جو ہمارا پلیٹ فارم بھی بھول کر رہی ہے کار بھی پریس کانفران سے یہاں ہوئی ہوئی آپ اس کے مطبع دل آئے ہیں اپنا موقف دے رہے ہیں آپ لیکن اس سنس دی نہیں گئی ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی جانب سے نمبر ون آپ کا جو فائل سے پلوٹ کا ٹرانزیشن ہے کسٹیں کیوں بنائی جاتی ہیں کسٹیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ آپ کو پلوٹ ہم زمین پر چیز کریں گے اس کو ڈیویلپ کریں گے اور آپ کو ڈیلیور کریں گے یہ سٹیپس ہیں آج کل مارکٹ میں لوگوں کو یہ سنس نہیں دی جاتی کہ آپ کو پلوٹ ملے گا لوگوں کو سنس یہ دی جاتی ہے کہ آپ کی پیڈ اماؤنٹ پہ آپ کی دیاری کتنی لگے گی دیکھیں یہ کوئی سودی ادارہ نہیں ہے کوئی بینک نہیں ہے جس پہ لوگوں کو فکس ڈیپاوزٹ کرایا گیا اور اس پر ان کو اون دیا جائے گا یا ان کو پروفٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ادارہ وہ ہے جو کہ لوگوں کو ایک کمیٹمنٹ ہے ہماری کسٹمر کے ساتھ کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے ہم اس کے اگر زمین پر چیز کر کے اس کو پلوٹ میں کنورٹ کر کے امانٹیز دیں گے آپ کو ایک کمیٹی لیور کریں گے یہ ہماری کسٹمر کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اب یہ جو فائل سے پلوٹ کا ٹرازیشن ہے اس میں آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر وقت مارکٹ اون پہ رہے اور میں کوش رہوں گا جیسے مارکٹ ڈاؤن آئے گی تو جو ہے وہ میں جو انا وہ اتجاج کروں گا دیکھیں آج ارلی بڑڈ کی ہم بات کرتے ہیں ارلی بڑڈ بلوک میں جیسی پوزیشن آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ریٹس آپ سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے میں نے چار سال کی کمیٹمنٹ تھی میں نے دو سال کا کسٹ آف رینڈ رکھا تھا اس کے بعد دو سال کا ڈیولپنٹ چارج ہے چار سال کا ٹائم تھا میں اس پروجیکٹ کو دو سال میں ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ سب کو کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ پیسے لے کے بھاگ جاتی ہیں یا لوگوں کو لٹکاتے رہتی ہیں ہم لوگوں کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں ٹائم سے پہلے سر ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں سر یہ اطرام آپ نے نہیں لگایا گیا کہ آپ ڈیلیور دو سال کے بعد نہیں کر گئے ہیں سر جو اصل چیز ہے ہمارا جو بیسیکلی جو پرابلم آ رہا ہے وہ ہمارے درمیان سے بھی یہ ہی ہے وہ بیسیکلی پبلک کا بتا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ رقم ہے جو کہ متعدد لوگ جو ہیں جنہوں نے ایک گھر بنا دے گا خواب دیکھا ہے وہ ادا ہی نہیں کچھا سر دیکھیں آپ مجیسی پلیز آپ سر یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آہ صورت اور یہ وہ دیکھیں لوگوں نے آپ میں بیریئر ٹاؤن دیکھا کہ بیریئر ٹاؤن کی نظر سے آپ کو دیکھا ہوگی جی جی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سہتے وہ صورتی کام پر وہاں لوگوں کو فائدہ ہوا میں سر دیکھیں ایک ٹائم ہے ایک ٹائم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فائل سے پلوٹ تک کا ٹرانزیشن ہے نا اس میں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے آج ہرلی بڑ کیوں ان پہ ہے وہ آن گراؤنڈ ہے پوزشن کے لیے ریڈی ہے آپ کو اس ٹائم تک ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب وہ چیز آن گراؤنڈ آ جائے گی وہ آن پہ جائے گی ٹھیک ہے ہم لوگوں کو پلوٹ بنا کے دیں گے ایک کمیونٹی بنا کے دیں گے ہماری کمیٹمنٹ ہے صحیح ہے یہاں تک ہو گئے جی جی اس کے بعد اصل جیسا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ اصل پرابنم جو ہے وہ ٹری لیک والا ہے میکسیمم ٹری لیک ہے ٹری مردہ والا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو تین سال کی کسکوں پہ ٹوڑے پڑے طرح سے دے کے وہ لے رہا ہے تین سال مقتار لے رہا ہے وہ ان کیس اس نے پسی پلانی کی تھی کہ شاید پچاس آزار ٹری مردہ جو ہمیں اتنے دوں گا اب ایک دام اتنے ہو گئے تو اس کا پلانٹ ہونے کی باتا ہو گیا اگر ایک آدمی ہے مچیمم لوگ جو ہمیں ملے ہیں جو بسکت ہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دے دیں گے پوزیشن میں دیں گے جو نہیں دے سکے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں نمبر ایک ہم نے کسی پہ بوجھنی ڈالا میں نے کسی سے یکمشت پیسے نہیں مانے ٹھیک ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ ضرور کو آفر کیا گیا ہے لیکن کسی کو باؤنڈ نہیں کیا گیا ہے کہ اس نے فل پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو دو سال کا پیمنٹ پلان کیا گیا ہے آسان ایک ساتھ دی گئی ٹھیک ہے جو میرا یہ الحمدلہ دیکھیں ہمارا ریکارڈ ہے ہمارا ریکارڈ ہے کہ میں نے آپ کو جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ تقریبا سوا سال گزر چکا ہے ٹھیک ہے میں نے آج تک کسی کا پلوٹ کینسل نہیں کیا میں نے آج تک کسی کو پینلٹی نہیں لگائی لوگوں کو ہم بھی ملک کے حالات سمجھتے ہیں ایک نومک رائزی چل رہا ہے سر نہیں دیکھیں ایسے جو بھی سر جو ریمیننگ ہے بلکل اعتماد کیا اس کے اگیمز میں نے ان کو بیروفٹ دیا میں نے ان کو ڈسکاؤنٹس دیئے میں نے آج جویلومنٹ چارجز آناؤنس کرنے کے ساتھ ہی ففٹین پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ اوپر آناؤنس کر دیا اگر کوئی فل پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کر دے ادھر ویس وہ دو سال کی انسٹالمنٹس میں پی کرے نمبر ون نمبر ٹو اگر کسی کی انسٹالمنٹس چل رہی ہیں وہ اس کو بھی اسے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا پیمنٹ پلان کمپلیٹ کر رہے جو بھی ہمارا دو سال کا پیمنٹ پلان تھا دو سال میں ایک آسٹر فلان کمپلیٹ کرے اس کے بعد اپنا ڈیولپمنٹ چارجز کا پیمنٹ پلان سٹارٹ کرے سر جو آپ بندہ پرسنٹ بار اور کہہ رہے ہیں نا وہ تو یا کچھ آپ کے پاس زکم کرنا جو آپ جو سر بیٹھو ایسی اس بینفت کے لیے وہ تو آپ اپنے پاس سر پہ ٹھٹھا ٹھٹھا اس کے لیے ہم بینفت دے رہے ہیں لوگ یہ شامل نہ کریں سر دیکھ آپ ایسے شر صلی اللہ ناصر جس کو دیکھ لیے سر جو نیگٹیو کر رہی ہیں آہ سوشل میڈیا پر بوائی کارٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح کی باتیں کر رہیں گے بہت تھوڑا ساتھ کے لیے ایک نتزار راجہ صاحب نے جو بات کیا یہی بات میں نے بھی کرنے تھی آگے آپ نے بات کیا جی ہم پوزیشن دینے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں ایک تو آپ کو آگ نہیں ہیں ہم ہم نواز نہیں ہیں آپ جب پوزیشن دے گے تو عوام اپریشیٹ کرے گی ہم وہ لکھ دیں گے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ ہمارے پاس آئے ہیں این او سی کے حوالے سے آپ این او سی دے کر بھی نہیں گئے وہ بھی بڑا ایشو بنا آپ نے راول پنڈی سے آپ نے درائیسہ میں بات کر رہا ہوں آپ راول پنڈی سے صافی بلواہ کر آپ نے ایک فینکشن کیا اور اس میں سارے معاملات کریں کہ پنڈی سے آپ نے خبریں چلال دی آپ نے ذاتیات نہیں بنائی ہم نے اسے ایشو نہیں بنایا ہم جب بھی لکھیں گے عوام کی طرف سے لکھیں گے جہاں پہ آپ نے بات کی یہ سوشل میڈیا کی ابھی وہ سی دی سی بات ہے میرے پاس میں سکرین شارٹ موجود ہیں ہمارے ہی دوست ہیں پوٹوار پریس کلاب کے ہی صافی ہیں جنہوں نے لکھا ہے کیونکہ اب صافت جو ہے وہ میں سمتا ہوں کہ زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ اخبارات وغیرہ تو ٹی وی چینل وغیرہ بہت کام بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ہم بھی لوگ بیٹھے ہیں چلے میں نے نہیں لگائی جب کچھ نہیں کیا تو ہمارے صافی حضرات تو تو موجود ہیں تو آپ اگر انہیں شہر پسند ناصر کہہ رہے ہیں میں صحافیوں کو بھی دے رہے ہیں آپ گیس بھی نہیں دے رہے ہیں آپ پانی بھی نہیں دے رہے ہیں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے لوگوں کو قسطوں میں پلوٹ دی جاتے ہیں کہ یہ سارا ٹرازیشن ہم کمپلیٹ کریں گے دیکھیں پانچ مرلہ پچیس پہ چالیس پچیس پہ چالیس پہ چالیس پہ چالیس پہ چالیس پہ چالیس مرلہ ٹو سیمٹی ٹو کا ہوتا ہے صرف وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم لوگوں نے یہ پہلے مینشن کیا پہلے ہی آپ اس کے پلان سے ہی آپ اس سے کی زمینشن نہیں رہی ہیں بہتا ہے چلو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہوتا ہے لیکن آپ جس شہر میں آپ بنا رہے ہیں یہ سیٹیزہ بنایا بند رہی ہے آپ کی ابن گئی ہے ٹھیک ہے نا اس حساب سے آپ ابھی کیا ہے جس کا حال کیا نکالیں گے یہ جو آپ ڈیفرنٹ چالز درہا رہے ہیں یہ کس طرح والے درد ہے اس نے دینی ہے سال میں بھی دینی ہے دو سال میں میں اس کو مطابق کی ہے پھر تو کوئی نہیں ملا جیسا کہ ایک لڑائی نہ بنائیں اس کو نا ایسے دکھیں آپ نزر کر رہے ہیں میں نے دیکھو ایسا بگا ہوا ہے جی جی بالکل ایسے ہی ہے ایسا آپ ہوئے اٹھ کریں کہ اس کو نا اچھے دکھر تاکہ لوگوں کا اعتماد نیرون مولد آپ نائیٹی پرنے لوگ فل پیمنٹ آجے گئے ہیں اس کو آپ اچھے دکھر دکھر کرنے کے دو سال میں لڑائی نہ بنائیں نہیں نہیں لڑائی بلکل نہیں ہم بنا رہے ہیں ہم تو اس کو solution کی طرف آ رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی بندہ اگر کسی کو problem ہے پیمنٹ پلان میں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس آئے discuss کریں ہم انشاءاللہ اس کو solution دیں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ